موسیقی اتنا گہرہ بنا گیا جس سے مجھے حیرانی ہو رہی ہے میرے دیش کے بھیتر ایسے غددار ہیں جو میرے ہندوستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کئی بار ساجش رچ چکے ہیں جس کا خلاصہ میں کئی بار کر چکا ہوں میرے دیش کے قسان بھائیوں کو کئی بار آگاہ کر چکا ہوں اراجک گینگ میرے دیش میں اراجکتہ فیلانے کے لیے آخر کیوں بیتاب ہے ان کا مقصد کیا ہے اپنے ایک سو تیس کروڑ دیش واسیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں اراجک گینگ کو میرے پیارے دیش میں اراجکتہ نہیں فیلانے دوں گا میرے ہندوستان کے خلاف جو بھی ساجش کرے گا میں اس کو راشوات کے من سے ایسے ہی بے نقاب کرتا رہو گا ذرا سوچی آپ کہ پہلے قرشی قانون پر میرے کسان بھائیوں کو بھڑکایا جاتا ہے پھر میرے کسان بھائیوں کے آندولن کو ہائیجیک کر لیا جاتا ہے آندولن جیوی دنگا جیوی اور اراجک گینگ کی اینٹری ہوتی ہے اس سے جنتا اور لوگتنت کی آواز بتایا جاتا ہے میں سرفراز سیفی پوچھنا چاہتا ہوں کیا لالکلہ کان کس نے انجام دیا کیوں دیا کس مقصد سے لالکلہ پر ہردنگ مچایا اب پورا دیش جان چکا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا میں سرفراز سیفی یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آج ان نوٹنگ کی جیویوں اور پرجیویوں سے کہ جب آپ ستہ کے لیے دیش کے لوگ کے ساتھ کھلوار کیوں کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اراجک گینگ کے پرجیویوں سے آپ کی اور پاکستان کی زبان ایک جیسی کیوں ہو گئی ٹولکیٹ کانٹ پر شاجش کرتا دشا کی گرفتاری سے آپ کیوں بے چین ہو گئے آپ کا کیا کنیکشن ہے پاکستان سے آپ کا کیا کنیکشن ہے دشا سے میں سرفراز سیفی آج راشتوات میں اس گہری اور بہت خطرناک ساجش کے ہر پہلو سے پردہ اٹھاؤں گا اگلے ایک گھنٹے میں ٹولکیٹ کانٹ کو پردہ فاش کروں گا ایک ساجش کے ایک ایک ثبوت آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا ٹولکیٹ کانٹ سے دیش کے خلاف درو دشا کے خالستانی لنک میں بڑا خونہ سا دشا کی جو فرینڈ فور فرائیڈے فور فیوچر نامک پریہوڑن آندولن سے جڑی ہے اس نے ہی گریٹا تھانڈورڈ کو ٹیلیگرام پر یہ ٹولکیٹ بھیجی ہے ٹولکیٹ پر راہل عمران کی زبان ایک اراجکتہ جیوی دھرے جائیں گے وپکشی چھاتی پیٹ چل لائیں گے اچھے خاصے ترقی پسند ہندوستان کو جیسے آندولن جیویوں اور راش دروہیوں کے بھرو سے سیاسی پر جیویوں نے پٹری سے اتار دینے کا سنکلپ لے لیا ہے جیسے ستہ حاصل کرنے کو بے چین وپکشی نیتاؤں نے 130 کروڑ ہندوستانیوں کی زندگی اور ان کی سرکشہ کو داؤں پر لگا دینے کی قسم کھا رکھی جس طرح سے کسان آندولن کے نام پر دیش کے خلاف گہری سازشوں کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ گھا تک ہے یہ تب ہے جب پولس کے پاس پکتہ سموت ہے کہ دیشہ روی نے کینڈا میں خالستان سمرتھک ایمو دھالیوال کے ساتھ آن لائن میٹنگ کی تھی گنتنتر دیوستے ٹھیک پہلے دیشہ روی نے ایمو دھالیوال کے ساتھ آن لائن میٹنگ کی اور یہ تیہ کیا کہ اس آندولن کو کیسے آگے لے جانا ہے فیلحال دلڈی کو رکت رنجیت کرنے اور دیش کو دنیا میں بدنام کرنے کی سازش میں تین نام خاص طور سے سامنے آ رہے ہیں دیشہ روی نکتا جیکب اور شانتنو 26 جنوری کو دلڈی کی سڑکوں پر ٹولکٹ میں لکھے ہر ایک آجار کا استعمال کیا گیا تھا بیریکیٹس توڑ کر دلڈی میں داخل ہونا پولیس پر جان لے وہاں حملہ کرنا اسے اکسانا آندولن کو لمبا کھیچنا اور رکت پات کرانا جانچ میں یہ بھی بات نکل کے آئی کہ خالستانی سمرتت سانگٹن پویٹک جسٹس پر فارمڈیشن کے ایم او دھالیوال نے اپنے کانادا میں رہ رہی سیوگی پونیت کے جریے نکیتا جیکب سے سمپرک کیا اور مقصد تھا کہ ریپبلک ڈے کے دن گلوبل ڈے کاف ایکشن کرنا اور اسے پہلے اور بعد میں دویت سٹرم اور دیجٹال سٹریک کرنا لیکن اسے دیجھ کا دربھاگے کہیں کہ ٹولکٹ کان کے ذریعے جو سلی پرسیل خالستانیوں کے ساتھ مل کر دیش میراجکتہ کی سازش رچ رہی تھی وہ سلی پرسیل دیش کی وپکشی پارٹی کانگریس کے پی ایم ان ویٹنگ راحل گاندھی اور فیملی کے لیے کسی ہیرو سے کم نہیں راحل گاندھی نے دیش کے خلاف خالستانی ایم او دھالیوال سے میٹنگ کرنے والی دشا روی کی شان میں ٹویٹ کر کسیدے پڑھے انہوں نے لکھا بول کی لب آزاد ہے تیرے بول کی سچ زندہ ہے اب تک وہ ڈرے ہیں دیش نہیں بھارت چپ نہیں رہے گا تمہیں پریانکا وارڈرا دیش کو دنیا میں بدنام کرنے کی سازش رچنے والی اور دیش کے بھی تر آراجکتہ اور ہنسا کی فل سکرپ لکھنے والی دشاین ٹولکٹ گینگ سے اتنی پروحابیت ہوئی کہ انہوں نے بھی ایک شائری پیش کر دی ڈرتے ہیں بندوکوں والے ایک نیہتھی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اوجالے ایک نیہتھی لڑکی سے لیکن حد تو یہ ہے کہ راہل پریانکاین پارٹی ہی نہیں بلکہ بھارت کے خلاف سازشیں رچنے والے پاکستان تک کو دشا روی جیسا کردار بہت مفید لگ رہا ہے عمران خان کی پارٹی نے اسی بھاشا میں دشا کی گرفتاری کا ویروت کیا جو بھاشا راہل پریانکاین کمپنی کی عمران کی پارٹی تحریکے پاکستان نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ موڈی اور آرسل شاسن کے تحت بھارت ان کے خلاف سبھی آوازوں کو چھپ کرانے میں وشواس رکھتا ہے جیسا کہ انہوں نے عوید روپ سے جمہو اور کشمیر میں کیا تھا تو سوال یہ ہے کہ بھارت کے خلاف سوپاری کہاں کہاں باٹی گئی ہے سرکار کو بدنام کرنے کے لیے دیش کی اسمیتہ داؤں پر دوکھی کیوں ہیں کیا جو آراجکتہ ہنسا کا ٹولکٹ تیار کرے وپکش اس کے ساتھ ہیں جواب تو دینا پڑے گا اتنی گہری سادش میں جب موقع دیش کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ کھڑے رہنے کا ہے تو وپکش ستہ حاصل کرنے کے لیے دیش کو کمزور کرنے والوں کی طرف کیوں کھڑا ہے کیا وپکش اپنی سیاسی آداؤت دیش کو آسورکشا کے بھاورے میں ڈال کر بورا کرے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا